اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن اپلوٹ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے آپ ان کی گفتگو کو بہت سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا سُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَصْمِيَّتِهِ فَهِيَ لَهَا اِن دَخْلَ بِهَا اَوْ مَا تَعَنْهَا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نکاح کے وقت میں مہر کا ذکر نہیں کیا اور بعد نکاح دونوں یعنی شوہر اور بیوی نے مل کر ایک مقدار مقرر کر لی تو اب کیا وہ مقدار جس کو مقرر کیا ہے وہ لازم ہوگی یا نہیں فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ دخول کر لیا یا مر گیا تو دونوں صورتوں میں یہ متعین کردہ مقدار مہر لازم ہو جائے گی لیکن یاد رکھنا یہ متعین کیا ہے نکاح کرنے کے بعد اور وطی کر لی یا وطی ہوئی یا نہ ہوئی لیکن مر گیا تو دونوں صورتوں میں معین کردہ مقدار واجب ہو جائے گی اور اگر دخول سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی یعنی یہی صورت ہے کہ نکاح میں مہر معین نہیں کیا بعد میں دونوں نے کوئی مقدار معین کی اور قبل دخول طلاق دے دی تو اب ایسی صورت میں طرفین کے نزدیک عورت کے لیے متعواجب ہے اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اول یہ ہے کہ بعد عقد جو ان دونوں نے مقدار معین کی ہے اس کا نصف واجب ہوگا اور یہی قول حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے اور ابو یوسف رضی اللہ عنہ انہو کا ایک دوسرا قول یہ ہے وہ ان کا قول وہ ہے جو امام طرفین کا ہے یعنی اس قول میں یہ امام طرفین کے ساتھ ہے امام شافعی اور امام ابو یوسف کے قول اول کی دلیل سنئے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ زوجین نے باہمی اتفاق سے جو مقدار مقرر کی باہمی اتفاق سے تو یہ مقدار کا معین کرنا مقدار معین مقدار مفروض ہو گئی اور آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فنصفو ما فرضتم فنصفو ما فرضتم پوری آیت کریمہ ہے وَإِنْ تَلَّقُتُمُهُنَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضُتُمْ لَهُنَّ فَرِضَا فَنِصْفُ مَا فَرَضُتُمْ تو اس آیت مبارکہ میں فَنِصْفو ما فرضتم کی ذریعے مفروض مقدار کی تنصیف ثابت ہے اور فرماتے ہیں کہ عقد نکاح کے وقت میں معین کیا گیا ہو یا بعد عقد معین کیا گیا ہو مفروض دونوں حالت میں ایک ہی جیسا ہے یعنی چاہے پہلے معین کیا ہو عقد نکاح کے وقت یا بعد میں معین کیا ہو لہذا اس صورت میں بھی اگر طلاق قبل دخول پالی گئی تو مفروض کا نصف واجب ہوگا متع واجب نہیں ہے امام آزم اور امام محمد کی دلیل سنیئے وہ یہ کہتے ہیں کہ عقد نکاح کے وقت میں اگر مہر کا ذکر نہ کیا جائے تو پڑا آپ نے کہ ایسی صورت میں مہرِ مثل واجب ہوتا ہے اس صورت میں بھی نکاح کے وقت چونکہ مہر کا ذکر نہ ہونی کی وجہ سے مہرِ مثل واجب ہو گیا لیکن بعد میں زوجین نے باہمی اتفاق سے ایک مقدار پر اپنی رائے کو متفق کر لیا تو اب یہ بعد میں معین کی ہوئی مقدار حقیقت میں اس مہر کی تعین ہے انا یہ اس کے مثل ہے جو عقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے اور یہاں پر عقد کی وجہ سے جو مہر واجب ہوا ہے وہ مہرِ مثل ہے چونکہ نکاح میں تو مہرِ ذکر ہے نہیں تو مہرِ مثل واجب ہے اب بعد عقد تعین کرنا اس مہر کی تعین کرنا ہے جو مہر کے عقد سے واجب ہے اور عقد سے مہرِ مثل واجب ہے اور یہ بات بلکل ظاہر و باہر ہے کہ مہرِ مثل کی تنصیف نہیں ہوتی لہذا جب اصل کی تنصیف نہیں ہوتی تو اس کے جو قائم مقام ہے معین کیا ہوا مہر جو اس کے مرتبے میں ہے اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگی تو حاصلِ دلیل یہ کہ مفروض بعد العقد تعین ہے اس مہر کی جو مہر کے نکاح میں لازم ہے اور نکاح کے وقت مہرِ مثل لازم ہے اور اس کی تنصیف نہیں تو اس کے قائم مقام کی بھی تنصیف نہیں ہوگی اور وہ آیتِ کریمہ جو امام قاضی ابو یوسف نے تلاوت کی فَنِسْفُ مَا فَرَضُتُمْ اس کا جواب طرفین کی جانب سے یہ ہے کہ اس آیتِ کریمہ میں فَرْضُ فِي الْعَقْدُ مُرَاد ہے یعنی یہ مراد ہے کہ نکاح کے وقت میں تم نے مہر کو معین کیا ہو فَرْضُ بَعْدُ الْعَقْدُ مُرَاد نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آیتِ کریمہ مطلق ہے اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے متعارف مراد ہوتا ہے اور متعارف مفروض فِي الْعَقْد ہے مفروض بَعْدُ الْعَقْدُ نہیں لہٰذا مفروض فِي الْعَقْدُ جو ہوگا اس کی تنصیف ہوگی لیکن مفروض بَعْدُ الْعَقْدُ کی تنصیف نہیں ہوگی فرماتے ہیں وَإِن تَزَوَّ جَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرَ اور اگر نکاح کیا عورت سے اور اس کا مہر ذکر نہیں کیا ثُمَّ تَرَاد وَيَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ پھر اس کے ذکر کرنے پر معین کرنے پر راضی ہو گئے دونوں فَهِيَ لَهَا اِن دَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا عورت کے لیے وہی مہر ہوگا اگر اس سے دخول کر لیا یا مر گیا وَإِن تَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتَعْتُ اور اگر اس سے دخول کرنے سے قبل طلاق دے دی تو اس کے لیے متع واجب ہے وَعَلَى قَوْلِ عَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ نصف هذا المفروضی اور قاضی ابو يوسف کے قول اول پر اس مفروض کا نصف ہوگا یعنی جو عقد کے بعد فرض کیا اس کا نصف وَهُوَا قَوْلُ الشَّافَعِي اور یہی امام شافعی کا قول ہے لِأَنَّهُ مَفْرُوض اس لیے کہ یہ فرض کیا گیا ہے معین کیا ہوا ہے فَيَتَنَصَّفُ تو اس کی تنصیف ہوگی بالنصف اور یہ نصف سے ثابت ہے النصف وہی آیتِ کریمہ فَنِصْفُ مَا فَرَلْتُمْ وَلَنَا اور ہماری دلیل اَنَّا هَذَا الْفَرْضَ تَعِيِّنٌ لِّلْوَاجِبِ الْعَقْدِ کہ یہ فرض معین کرنا ہے اس کا جو واجب ہے عقد سے یعنی بعد عقد جو فرض کیا گیا اس کا معین کرنا ہے جو عقد سے واجب ہے وَهُوَا مَحَرُ الْمِثْلِ اور عقد سے محرِ مثل واجب ہے اس لیے کہ عقد کے وقت میں محر مسمانے وَذَلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ اور وہ اس کی تنصیف نہیں ہوتی محرِ مثل کی فَتَذَا مَا نُزِلَ مَنْزِلَتَ ایسے ہی اس کی تنصیف نہیں ہوگی جس کو کہ محرِ مثل کے مرتبے میں مان لیا گیا وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَا الْفَرْضُ فِي الْعَقْدِ اور اس سے مراجعہ تلاوت کی معین کرنا ہے عقد میں اِذْ هُوَا الْفَرْضُ الْمُتَعَارَقْ اس لئے کہ اس سے فرضِ مُتَعَارَ مُرَاد ہے اور فرضِ مُتَعَارَ وہی ہے جس کو نکاح کے وقت معین کیا گیا قالا امام قدوری نے فرمایا فَإِنْ زَادَ فِي الْمَحْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِيمَتُهُ الزِّيَادَتُ خِلَافًا لِلْزُفَارَ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جانے کے بعد شوہر نے مقدارِ محر پر زیادتی کر دی نکاح میں جو محر معین ہوا تھا اس پر زیادتی کر دی اور عورت نے اسی مجلس میں اس کو قبول کر لیا تو ہمارے نزدیک یہ زیادتی لازم ہو جائے گی اور امام زفر یہ فرماتے ہیں کہ زیادتی صحیح نہیں ہوگی اور یہی مذہب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ بعد عقد مقرر کردہ مقدار پر زیادتی کرنا یہ ہبا ہے اور ہبا عقد کے ساتھ لائق نہیں ہوگا ہاں اگر بیوی نے اس ہبا پر قبضہ کر لیا تو اس کی مالک ہو جائے گی ورنہ نہیں لہذا یہ عقدِ نکاح کا جو محر ہے اس کے ساتھ لائق نہیں ہوگا ہماری دلیل اللہ تعالی نے قرآن میں رشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاغَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيغَةِ کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ جس پر تم راضی ہو جاؤ فرض کرنے کے بعد فرض کرنے کے بعد جس بات پر راضی ہو جاؤ جس محر پر اس پر کوئی زیادتی نہیں ہے کیا زیادہ کہ اگر عورت اپنی مرضی سے اس محر کو معاف کر دے یا شوہر اپنی مرضی سے اس میں زیادتی کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں عیم سلاسہ کا مذہب یہی ہے اور امام زفر کا اور امام عیم سلاسہ کا جو اختلاف ہے وہ اصل میں اختلاف سمن اور مسمن کی زیادتی میں ہے جو باب المرابحہ اور تولیہ وغیرہ کی موقع پر ذکر کیا گیا ہے اور اختلاف یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مشتری سمن میں اور بائے مبیع میں زیادتی کر سکتا ہے اور امام شافعی امام زفر کے نزدیک زیادتی نہیں کر سکتا لہذا جب ہمارے نزدیک مہر میں زیادتی کرنا درست ہے تو طلاق قبل دخول کی صورت میں اصل کے ساتھ زیادتی کی تنصیف نہیں ہوگی یعنی اگر مہر میں زیادتی کر دی اور بعد میں طلاق قبل دخول ہو گئی تو اب قبل دخول کی صورت میں جو اصل مہر مسمع ہے اس کا نصف واجب ہوگا زیادتی کی تنصیف نہیں ہوگی اور امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ اصل مہر کے زیادتی کی بھی تنصیف ہوگی ٹھیک ہے ان کی دلیل وہی ہے جو ماقبل میں گزر گئی کہ عقد کے بعد جو معین کیا گیا ہو وہ ایسے ہی ہے جو عقد کے وقت میں معین کیا گیا لہذا وہی اس کل مہر کی تنصیف ہوگی ہمارے دلیل یہ ہے کہ یہ تنصیف مخصوص ہے اس مہر کے ساتھ جس کو معین کیا گیا ہو عقد نکاح کے وقت میں اور جو حالت عقد میں مقرر وہ اس کی تنصیف ہوگی اور جو زیادتی کی گئی اس کی تنصیف نہیں ہوگی اسی طریقے سے کہ جیسے اگر مرد مہر میں زیادتی کر دے تو زیادتی کرنا جائز ہے یہی صورت اس وقت بھی ہے کہ اگر عورت شوہر کے مہر سے کچھ ساقت کر دے اس کو معاف کر دے تو اس کو معاف کرنے کا حق بھی ہے تو اگر عورت نے اپنے مہر میں کچھ کم کر دیا اب چاہے کل یا بعض تو کم کر دینا اس وجہ سے کہ مہر عورت کا حق ہے اور کم کرنا لائق ہوا حالت بقا میں اور عورت کے حدود و اختیار میں ہے تو خلاص کلام یہ نکلا کہ ابتدائی عقد میں دس درم سے کم نہیں کر سکتی چونکہ وہ حق کے شرع ہے اور مہرے مثل سے کم نہیں کر سکتی اولیاء کے حق کی وجہ سے لیکن بعد نکاح بقا کے طور پر اگر عورت اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اور معاف کرنا چاہتی ہے تو اس کا اس کو حق حاصل ہے قالہ فرمایا فَإِن زَادَهَا فِي الْمَحْرِ اگر عورت کے لئے مہر میں زیادتی کر دی بعد العقدی عقد کے بعد لَزِمَتْهُ الزِّادَتُ تو زیادتی لازم ہو جائے گی قِلَافًا لِلزُّفَارَةً وَسَنَذْكُرُهُ فِي زیادتِ السَّمَنِ وَالْمُسَمَّنِ انشاءاللہ اور ان قریب اس کو ہم سمن اور مسمن کی زیادتی میں ذکر کریں گے مسمن سے مراد مبیع وَإِذَا صَحَتِ زِيادَتُ تَسْخُوتُ بِالْتَلَاقِ قَبْلَ دُخُولِ اور جب زیادتی صحیح ہے تو طلاق قبل دخول کی صورت میں یہ زیادتی ساقط ہو جائے گی وَعَلَا قَوْلِ عَبِي يُوسف اولاً اور امامِ عَبِي يُوسف کے قولِ اول میں تَتَنَسَّفُ مَعَالْأَصْلِ اصل کے ساتھ اس کی تنصیف ہوگی لِأَنَّ النِّسْفَ إِنْدَهُمَا يَخْتَصُوا بِالْمَفْرُوز اس لیے کہ نصف ان دونوں طرفین کے نزدیک خاص ہے مفروض فِالعقد کے ساتھ وَإِنْدَهُ الْمَفْرُوز بَعْدَهُ كَالْمَفْرُوز فِيهِ عَلَى مَا مَرْرَ اور امام قاضی عبو يوسف کے نزدیک مفروض بعد العقد مفروض فِالعقد کے مثل ہے جیسے کہ ابھی پچھلے مسئلے میں گزرا وَإِنْ حَتَّتُ عَنْهُ مِنْ مَحْرِهَا سَحَالْحَتُوا اور اگر عورت نے اس کے محر سے کچھ ساقط کر دیا تو ساقط کرنا صحیح ہے لِأَنَّ الْمَحَرَ حَقُّهَا اس لیے کہ محر عورت کا حق ہے وَالْحَتُّ يُلَاقِهِ حَالَةَ الْبَقَى وَالْحَتْتُ یہ اس سے متصل ہے بقا کی حالت میں اس لیے اس کا ساقط کرنا صحیح ہے اب چاہے وہ کل کو ساقط کر دے یا باز کو یا نصف کو یا روو کو جیسے وہ چاہے ویسا کر سکتی ہے وَإِذَا خَلَ الرَّجُلُ بِإِمْرَاتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطِيِّ سُمَّتَ اللَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَحْرِ اب یہاں سے خلوتِ صحیحہ کی ایک صورت ذکر فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوتِ صحیحہ کی اور خلوتِ صحیحہ کے وقت میں کوئی مانعِ وطی بھی شہ اس کے پاس موجود نہیں پھر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ہمارے نزدیک عورت کے لیے مکمل مہر واجب ہو جائے گا اس میں امامِ شعفعی کا اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نصفِ مہر واجب ہوگا اور ان کی دلیل یہ ہے کہ منافعِ بوزہ پورے طور پر اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ وطی پائی گئی ہو اور یہاں پر صرف خلوت ہوئی وطی نہیں پائی گئی تو گویا کہ شوہر نے مبدل وصول نہیں کیا جب مبدل وصول نہیں کیا تو اب شوہر پر اس کا بدل بھی واجب نہیں ہوگا لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر وطی کے مہر مؤکد نہیں ہوگا امامِ شافعی کے نزدیک ہمارے ائمہِ آناف کی دلیل یہ ہے کہ عورت نے منافعِ بوزہ یعنی مبدل کو شوہر کے حوالے کر دیا شوہر کے حوالے کر دیا اس لیے کہ عورت نے موانع کو اٹھا دیا ہے اور عورت کے بس میں جو تھا شوہر کو اپنے اوپر قدرت دینا وطی کے لیے وہ کر چکی ہے اس کی قدرت میں اتنا ہی تھا اس سے زائد نہیں لہذا جب عورت نے مبدل سپرد کر دیا تنہائی اختیار کر لی تو عورت کا حق بدل ثابت ہو گیا اور وہ مہر ہے لہذا لازم ہو جائے گا عورت کے لیے اس صورت میں کل مہر واجب ہوگا اور ہم اس کو قیاس کرتے ہیں بے پر بھی کہ جس طرح بائے اگر مبی اور مشتری کے درمیان تخلیہ کر دے کہ مبی کو لینے سے کوئی چیز روکنے والی نہ ہو تو بائے کی طرف سے یہ تسلیم مبی ہوگی اور مشتری پر سمن لازم ہو جائے گا ایسے ہی عورت نے جب اپنے آپ کو تنہائی میں سپرد کر دیا اور وطی سے کوئی چیز مانع بھی نہیں ہے تو اس کی طرف سے سپرد کرنا پا لیا گیا ہمارے مذہب کی تائید خلقہ راشدین کے فیصلوں سے بھی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ کہ جس انسان نے دروازہ بند کر لیا یا پردہ ڈال دیا تو مہر واجب ہو گیا اور عدت بھی واجب ہو جائے گی فرماتے ہیں اور جب مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی اختیار کی اور اس جگہ پر وطی سے کوئی مانع نہیں ہے نہ حسی مانع ہے نہ طبعی نہ شرعی سمتا لقا پھر بعد خلوت اس کو طلاق دے دی فلہا کمان المہری اس کے لئے مکمل مہر ہے وقال الشافعی لہا نصف المہری اور امام شافعی نے فرمایا کہ اس کے لئے نصف مہر ہے لئن المعقود علیہ اس لئے کہ معقود علیہ مراد منافع بزا انما یصیر مستوفا بالوطی یہ مکمل طور پر حاصل ہوتے ہیں وطی سے فلا یتعکد المہرو بدونہی تو مہر مؤکد نہیں ہوگا اس کے بغیر یعنی وطی کے بغیر ولنا اور ہماری دلیل انہا سلمت المبدلہ کہ عورت سپرد کر چکی ہے مبدل کو حیس رفعت الموانعہ کہ اس نے موانع کو اٹھا دیا ہے وَذَلِكَ وُسْعُهَ اور یہی اس کی وُسْعَت میں تھا فَإِتَأَكَّدُ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ اِعْتِبَارًا بِالْبَعْ اس کا حق ثابت ہو جائے گا بدل میں بِعْ کا اعتبار کرتے ہوئے کہ جیسے بائے نے مبیع اور مشتری کے درمیان تخلیہ کر دیا اور قبضہ سے کوئی چیز مانع نہیں ہے تو یہ سپرد کرنا پالی مان لیا جائے گا اور مشتری پر سمن لازم ہو جائے گا ایسی عورت نے بھی جب تخلیہ کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا تو سپرد کرنا مبدل کا پالیا گیا اس لئے بدل میں عورت کا حق ثابت ہو جائے گا